بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو پی ایف ای بی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈیسٹوک کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی بورڈ کے اندر ڈیفرنس اور سکرین ریڈر کے ساتھ ان پارٹس کو یوز کرنا سیکھیں گے آج کے پارٹ میں ہم فرسٹ پارٹ یعنی فنکشنل کی سیکھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو کے اندر ہم کی بورڈ کے پارٹس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ لیپ ٹاپ اور ڈیسٹوک کمپیوٹر دونوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سیکھیں گے ڈیسٹوک کمپیوٹر کے کی بورڈ کے پانچ حصے ہوتے ہیں نمبر ایک فنکشنل کیز نمبر دو الفیبیٹیکل کی پیڈ نمبر تھری ایرو کیز نمبر فور اسسسٹینٹ کیز یا ہوت کیز نمبر فائیو نمیریکل کی پیڈ جبکہ لیپ ٹاپ کے اندر فور پارٹس پائی جاتے ہیں اور جن میں فنکشنل کیز الفیبیٹیکل کی پیڈ ایرو کیز اور سکس پیک یا اسسسٹینٹ کیز کے پارٹس موجود ہوتے ہیں کی بورڈ کے اندر موجود کیز اور ان کو ڈیسٹاپ اور لیپ ٹاپ کے دونوں کنسپٹ سے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سی کیز کس شکل میں اور کہاں پہ موجود ہوں گی سب سے پہلے آپ کی بورڈ ہیلپ اون کر لیں کی بورڈ ہیلپ اون کرنے کے لیے انسلٹ ایک یعنی نمیریک ون جو ہوتا ہے وہ پریس کیا جاتا ہے اسی سے اون اور اسی سے آف ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی کی پریس کریں گے جواز صرف ٹی کا نام اناؤنس کرے گا نہ کہ وہ فنکشن کرے گا اگر آپ یہ اون نہیں کریں گے تو آپ کے ہر ایک کی پریس کرنے پہ کوئی نہ کوئی فنکشن اپلائی ہوگا سب سے ٹاپ لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی سب سے اوپر بائیں سائٹ سے دائیں سائٹ کی طرف ہم پہلی لائن کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر موجود کون کون سی کیز ہوں گی اور اب ان کے پارٹس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اس والے ایریے کو سب سے پہلی والی لائن لیفٹ و رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو اسے فنکشنل کیز کہا جاتا ہے جس کے اندر موجود کیز سب سے ٹاپ لیفٹ سائٹ پہ یعنی انتہائی بائیں سائٹ پہ اوپر وال لیفٹ کونے میں دیکھیں تو اسکیپ کی پریس کرنے پہ اسکیپ کی اس نے اناؤنس کیا اگر آپ ڈیسٹر کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں جس کا کی بورڈ کے اندر یہ والی کی اکیلی ہوگی یعنی اس کے دائیں بائیں کوئی اور کی موجود نہیں ہوگی اور اس کے بعد آپ کی فور کیز کا ایک باکس ہوگا جس کے اندر چار کیز موجود ہوں گی اور وہ ہوں گی ایف ون سے ایف فور تک ہوں گی ایف ون سے ایف فور کی کیز ڈیسٹر کمپیوٹر کے کی بورڈ کے اندر جڑی ہی ہوں گی ان کے دائیں اور بائیں سائیڈ کے ایریا خالی ہوگا جبکہ لیپ ٹاپ کے اندر یہ اسکیپ کی کی کے ساتھ جڑی ہی ہوں گی اس کے بعد اگر ڈیسٹر کمپیوٹر کا کی بورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس پھر فور کیز کا ایک باکس ہوگا جس کے اندر چار کیز ہوں گی جبکہ لیپ ٹاپ کے اندر یہ کیز ایف فور کے ساتھ ہی بغیر کسی گیپ کے شروع ہو جائیں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا باکس جس کے اندر چار کیز موجود ہوں گی ایف نائن ایف نائن سے ایف ٹویل چار کیز کا ایک باکس ہوگا ایڈیسٹر کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چار کیز الگ سے موجود ہوں گی دائیں اور بائن سیٹ پہ گیپ کے ساتھ جبکہ لیپ ٹاپ کے اندر یہ ایف ایٹ کے بعد بغیر کسی سپیس کے جڑی ہی ہوں گی دیسٹر کمپیوٹر میں تین ایکسٹرا کیز ہوں گی جو کہ پرنٹ سکرین سکرو لک اور پاوز ہوگا لیپ ٹاپ میں پرنٹ سکرین اور پاوز کی کی ہوتی ہے اور بعض اوقات صرف پرنٹ سکرین کا بٹن ہوتا ہے دیسٹر کمپیوٹر کے اندر یہ لائن ہتم ہو جاتی ہے لیپ ٹاپ کے اندر مزید کچھ کیز ہوتی ہیں پرنٹ سکرین اور سکرو لکھ کے بعد تین کیز بھی ہو سکتی ہیں اور بعض میں دو کیز ہوتی ہیں جو کہ انسرٹ ڈیلیڈ ہو سکتا ہے ہوم اینڈ اور انسرٹ ڈیلیڈ ہو سکتا ہے اب پرنٹ سکرین کے بعد ایک بٹن ایسا ہے جو کہ سائلنٹ ہے پریس کرنے پہ کچھ انہوس نہیں کر رہا اور یہ انسرٹ بٹن ہے انسرٹ اکیلے کے فنکشن نہیں کرتا اس لیے یہ آپ کا سائلنٹ رہے گا اور یہ آپ کا پارٹ نمبر ایک مکمل ہو گیا جو کہ فنکشنل کیز کا تھا